اکثر میرے پاس مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاٹ صاحب لیمو میں لے سکتا ہوں میں کہاں لے دو نہیں ڈاٹ صاحب مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ لیمو جو ہے نا سیکس کی بربادی کا نام ہے اور پاکستان میں یہ چیز بڑی سٹرونگلی بیلیو کی جاتی ہے کہ ہر کھٹی کی جو ہے اس سے انسان کا جو سیکس ہے وہ تباہ و برباد نیر سے نبود ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ خونگا سیکیٹرک اور سیکچل کوئی چھو اکثر میرے پاس مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاٹ صاحب لیمو میں لے سکتا ہوں نہیں ڈاٹ صاحب مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ لیمو جو ہے نا سیکس کی بربادی کا نام ہے اور پاکستان میں یہ چیز بڑی سٹرونگلی بیلیو کی جاتی ہے کہ ہر کھٹی کی جو ہے اس سے انسان کا جو سیکس ہے وہ تباہ و برباد نیر سے نبود ہو جاتا ہے تو میں نے کہا اس پہ کچھ دیکھیں کونسی اس میں گدر سنگی ہے جو سیکس کو تباہ کر دیتی ہے تو لیمو کو میں نے پھر سٹڈی کیا تو بسا چلا لیمو کو جو فوائد ہی بہت ہے میں تو حیران رہ گیا دیکھ کے کہ یہ کھانے میں مدد دیتا ہے سکن کو یہ پھیک کرتا ہے اور ایمینوٹی کو یہ انہانس کرتا ہے ایمینوٹی کا لیول بیٹیمن سی کے ساتھ اٹیش ہوتی ہے بیٹیمن سی اس میں بہت زیادہ پائے جاتی ہے اور بیٹیمن سی جو ہے کولوجن بھی بناتی ہے کولوجن اس سے انسان کی سکن ویر اچھی ہو جاتی ہے ایون نفس بھی اس میں بھی کولوجن انوالو ہوتی ہے وہ انفروو ہو جاتی ہے پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وزن کو کم کرتا ہے لپڈز جو ہے آپ کی چربی اس کو یہ کم کرتا ہے پھر اس کے علاوہ انسولین ریزیسٹنس کو یہ کم کرتا ہے آپ کو شگر سے بچاتا ہے لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ یہ فیٹی لیور کا ایک بہت اچھا ناج ہے فیٹی لیور جو ہے یہ انسان کے ہارمونز کو تبا کر دیتا ہے یعنی کہ جو اسٹروجن ہے انسان کا زیادہ ہو جاتا ہے ٹیسٹورسن لیول کم ہو جاتا ہے اور فیٹی لیور کی ویسے ویٹیمن ڈی اور ویٹیمن ڈی اور جو فیٹ سولیبل ویٹیمن ڈی وہ ابزوب نہیں ہوتی اور یہ اس کا بہت اچھا علاج ہے تو اس میں بڑے اچھے قسم کے انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں جس میں ایرو سٹرون بہت مشہور ہے جو کہ اس کی کارکردگی میں بہت زیادہ ضعفہ کرتا ہے آخر میں جب سیکس کی بات کرتے ہیں تو ہم ویسلز کی بات کرتے ہیں تو سٹڈی کرنے کے بعد مجھے بات سمجھ آئی کہ لیمو میں ایک وہ چیز بھی ہے کہ انسان جو ہے اگر گلو کو بڑھ جائے تو اس کی کیپیلری جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہیں جبکہ یہ دکھا گیا ہے کہ یہ جو لیمو ہے یہ اس ڈیمیج سے بچا لیتا ہے یعنی کہ آپ کی کیپیلری جو ہے اس کو کیپیلری کو ڈیمیج سے بچاتا ہے اور آپ کی وینز اس میں جو لیکیج ہوتے ہیں اس کو بھی روکتا ہے اس کا مطلب ہے جو ہم نے سوچا تھا جہاں ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ اگر ویسلز ٹھیک ہیں کہ پیلریز ٹھیک ہیں وینز اس سے بیٹر ہو رہی ہیں اور باقی اس کے کتنے فائد ہو رہے ہیں کرنی کے علاوہ یعنی یہ سٹون کو روک رہا ہے اس طرح بوڈی کے اندر یہ الکلینیٹی پیلا کرتا ہے ایسڈیٹی کو کم کر رہا ہے ان فائد کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو سیدھے سیدھے کپیلری کے اوپر جو افیکٹس آ رہے ہیں وینز کے افیکٹس آ رہے ہیں یہ تو سیکس کے لئے بہت اچھے ہیں یہ بات ہے کہ یہ نہیں کہا لیمو نے جوڑ کے پیئیں گے تو سیکس ویاغرہ کا افیکٹ آئے گا لیکن اگر آپ لیمو لے رہے ہیں تو آپ کی سیکس برقرار رہے گی آپ کی سیکچول ہیلپ بہتر رہے گی تو یہ تو کم از کم لیمو کو کریڈیٹ آپ دیں گے تو یہ بات کہ لیمو سیکس کے لئے خطرناک ہے بلکل میری سیچ کے مطابق غلط ہے تو آپ لیمو دیں اس سے بزن کام کریں اپنی بیسلز ٹھیک کریں شگر سے بچیں اس کے علاوہ فیٹی لیورز سے بچیں تو فائدہ آپ کو پوسر ہوئے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ پریس کر دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ٹوٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ